ایک تھی بابری بابری مزید کو یاد کرنے کا شاید یہ ہے آخری برس سے اگلے برس سے تو رام للا کی دھوم ہوگی جائے شری رام کی گونج ہوگی پھر کون یاد کرے گا کون یاد کرنے دے گا ایک تھی بابری سن انیس سو بیانبے ادنان کفیل درویش جب میں پیدا ہوا ایودھیا میں ڈھائی جا چکی تھی ایک قدیم مغلیہ مسجد جس کا نام بابری مسجد تھا یہ ایک مہان صدی کے انت کی سب سے بھائیانک گھٹنا تھی کہتے ہیں پہلے مسجد کا ایک گمبد دھم کی آواز کے ساتھ زمین پر گرا تھا اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر گرنے کا جیسے انورت کرم ہی شروع ہو گیا تھا پہلے کیچڑ میں سورج گرا اور مسجد کی نیو سے اٹھتا گبار اور کالے دھوئے میں لپٹا اندھکار پورے ملک پر چھاتا چلا گیا پھر نالی میں حاجی حشمت اللہ کی توپی گری سکینہ کے گرب سے اجنما بچہ گرا ہاتھ سے دھاگے گرے رام نامی گمچھے گرے کھاناؤں گرے بچوں کی پتنگیں اور کھلونے گرے بچوں کے ملائم سپنوں سے پریان چیختی ہوئی نکل کر بھاگیں اور دنت کتھاؤں اور لوگ کتھاؤں کے نائک چپ چاپ نرواست ہوئے ایک کے بعد ایک پھر گاؤں کے مچان گرے شہروں کے آسمان گرے بم اور بارود گرے بھالے اور تلواریں گریں گاؤں کا بوڑھا برگت گرا ایک چڑیا کا کچھا گھونسلا گرا گاڑھا غرم خون گرا گنگا جمنی تہذیب گری نیتا پریتا گرے سیاست گری اور اس طرح ایک کے بعد ایک نہ معلوم کتنا کچھ بھر بھرا کر گرتا ہی چلا گیا جو گرا تھا وہ شاید ایک عمارت سے کافی بڑا تھا کہتے کہتے اببہ کی آواز بھرا گئی اور گلا رونے لگتا ہے اس بار پاسبا نہیں ملے کعبے کو سنم کھانے سے اور ایک صدیوں سے مسلسل کھڑی مزد دیکھتے دیکھتے ملبے کے ڈھیر میں بدلتی چلی گئی جنہیں ناز ہے ہند پر ہاں اسی ہند پر جس کی سرزمی سے میرِ عرب کو تھنڈی ہوائیں آتی تھیں وہ کہاں ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کتنے سالوں تک گرتی رہے گی یہ ناموراد مزد جس کا نام بابری مزد ہے اور جو میرے گاؤں میں نہیں دور آیدھا میں ہے میرے ملک کے رہبروں اور زندہ باشندوں بتلاو مجھے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس ملک کے ہر مسلمان کے بھی تر ایک حفیف آواز میں نجانے کتنے برسوں سے مسلسل گر رہی ہے جس کے دھنس کی آواز اب صرف سپن میں ہی سنائی دیتی ہے دنگا چندن سین سلیٹ پٹی پر اگر غلط ہجے میں بھی لکھ جاتا تھا ماں تب ہی بچہ اسے مٹاتے ہوئے سہمتا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے مٹا دی گئی اس کی ماں دنگائیوں نے گھوپ دیا اس کے پیٹ میں چھرا پھر خون سے ٹپکتی بوندوں کو سنا جیسے مت پیٹیوں میں گر رہے ہوں مت پتر ان کے پکش میں شرم سے کوئی نہیں ہوا جو بھی لال ہوا خون سے تو پھر وہ لوگ کون ہیں گلزار حسین سبح ہوتے ہی خورپی اور کدال لے کر خیتی ہر خیتوں میں کام کرنے چلے جاتے ہیں ہتھوڑے لے کر مزدور نرمار کارے میں لگ جاتے ہیں کیتلی لے کر چائے والا پانی گرم کرنے لگتا ہے تو پھر وہ لوگ کون ہیں جو لوہے کی روڈ لے کر محنت کشوں کی پیٹ کی خال ادھیڑنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور انت میں ہم مزد زیدی کے شبدوں میں یہ حلف نامہ بھرتے ہیں یہ حلف اٹھاتے ہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا منشعہ اور کبوتر نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا عورتوں نے شونے کو نہیں جانا کوئی درب یہاں بہا نہیں فرش کو رگڑ کر دھویا نہیں گیا ہلکے اندھیرے میں اُبھرتی ہے ایک آکرتی چمکتے ہیں کچھ دانت کوئی شے اٹھتی ہے کیل پر ٹنگی کوئی چیز اتارتی ہی چلی جاتی ہے نہیں کوئی بچہ یہاں سرکنڈے کی تلوار لے کر مرگی کے پیچھے نہیں بھاگا بندروں کے قافلوں نے کمان مکھیالے پر ڈیرہ نہیں ڈالا میں نے سارے لالت سارے شور سارے ساماجک اکیلے پن کے باوجود کیبل کنیکشن نہیں لگوایا چچا کے مصروں کو دہرانا نہیں بھولا نہیں بہت سی پرجاتیوں کو میں نے نہیں جانا جو سننا نہ چاہا سنا نہیں گویا بہت کچھ میرے لیے ناپید تھا نہیں پہیا کبھی ٹیڑھا نہیں ہوا نہیں برابڑی کی بات کبھی ہوئی ہی نہیں ہو سکتی بھی نہ تھی اردو کوئی زبان ہی نہ تھی امیر خانی کوئی چال ہی نہ تھی میر باقی نے جو بنوائی کوئی وہیں مزد تھی ہی نہیں نہیں تمہاری آنکھوں میں کبھی کوئی پھرے بھی نہ تھا مگلی باقی من وقیست تسریوری تشکیشی آنکھوں پر زمان باقی تشکید موسیقی